اسلام علیکم تو ہائے گائز کیسے آپ لوگر آگے ہوں میں ایک اور بہن نیو ویڈیو کے ساتھ تو سب سے پہلے بھاوہ جی ہم آپ کو سنائیں گے سستی شاعری ارض کیا ہے کہ ملک کے لیے قوم کا ہر ایک بیٹا تیار ہے واہ 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 کیا لفظ ہیں دیکھو آپ کے انانیمس کے انانیمس کے پپلک پلین بھی دیکھ لو زرداری کا پلین ہے کہ ملک کے لیے قوم کا ہر ایک بیٹا تیار ہے پہلے لوگوں کو پیسے سے پیار تھا اب لوگوں کو پبجی سے پیار ہے سستی شاعری خراب شاعری الٹی سیدھی شاعری سب کے سب تھوک دو لائک بٹن آج کا گیم پلے نا لیک دونے گیم پلے بہت ٹائٹ ہونے والے ہیں دونوں میں میں نے الحمدللہ بہت اچھا ورہ فارم کیا بہت اچھا تو آج کی ویڈیو کا لائک سے ہم رکھیں گے 50,000 لائک پچاس آر لائک سے ہیں پس تھوک دو لائک بٹن نا دل سے دھبا تو لائک بٹن تاکہ ہمارے دل کی گھنٹیں بھی بجائیں ٹن 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 کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو گا میرا روزہ ہوتا ہے اور روزے کے باوجود میں ٹائمنگ مینیج کر رکھیں الحمدللہ میرے سارے روزے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے کتنے رکھیں اور کوئی روزہ کس وجہ سے چھوٹ گیا آپ کو منٹ میں ضرور بتانا باقی اللہ پاک ہم لوگ سب کو روزہ سارے روز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو میرے تو الحمدللہ سارے جا رہے ہیں تو پھر بھی میں آپ لوگ کے لئے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ روزے میں آپ لوگ کا جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ اچھے سے گزر جائے تو بس تھوک دینا لائک بٹن اور انشاءاللہ ہم لوگ ایسی جلدی سے جلدی سات لاک کی فیملی بھی کمپلیٹ کر لیں گے تو آگے تھے ہم لاہور مطلب جارج پول اور یہاں پہ تین سا چار سکارڈ آئے تھے اور جندگی خطرے میں آنے والے ہیں کیونکہ یہ لابی ہے ایٹ سار والی میری تو ایٹ سٹار پہ جو لابی آئے تھے ہیں اتنی خطرنا ہے اور اربی ایسے پتہ نہیں جیسے اربی کھا کیا ہوں بھائی ایسی گندی گندی شورٹ مارے لیتے ہیں لیکن ان کا پینگ دیکھو ان کی تم ایم دیکھو بھائی نیکس لیول تو جارج میں جندگی خطرے میں آگئے تھے جارج میں ہماری ایک سکارڈ جو اترہ تھا تو میرے بات گنتی ہے ہمیں بھی ٹیم زہرک بھائیہ کے پاس گنتی تھا میں نے بولا بھائیہ آج زرہ سکارڈ کو لیتے ہیں تو ہم دونوں الگ اور ہمارے دو ٹیمیٹ الگ تھے تو ہم نے سکارڈ ہو جاتے تھے اب یہ بھائیہ جیسے یہ زہرک بھائیہ کے ایم فور سے ناک ہوئے ایک چار ایک دو چار پانچ ایمو میری بھی لگی ہوں گی بٹ ہاں اب اوپر بندہ وہ گئیس اس کا نیکس لیول مطلب نہیں مطلب کیا کارڈ انٹیڈ چلا رہا وہ بھی نوز کو پٹ پٹ کر کے تو یہ بھی ناک وہ کارڈ انٹیڈ والا اب اس بندہ نے ہزاروں کو ناک کیا تو گئیس اس کو ناک کیا ان کا ایک ہی بندہ بچے تھا اور وہ پیچھے سے بھاگ کے آرہا دیکھو بھاگا بچارے کو سرپرائز ملا اور یہاں پہ میرے پر چھے ایمو بچی تھی اور بارٹ بھائیہ بابو بھائیہ مارنے آگے تو ہم نے ان کو ناک کیا اس کے بعد جا روک بھائیہ کو ریوائیو دیں گے اور بارٹ بھائیہ کی جا کے لوٹ کریں گے اور پھر ہمارے پاس گن ہو جائے گے اس کے بعد الگ سکارڈ آجاتا ہے جیسی اسکارڈ سے فائٹ لی جو الگ سکارڈ آگیا اب یہ بہت بہت ہی پنی تھا نا کہ ویراؤس میں اس نے بولا گوڈ فیری نے ویراؤس میں میٹ اپ والے ہیں تو ان کو نہیں مارا وہ جم کر رہے تھے میں نے نہیں مارا ٹھیک ہے گیس یاد رکھنا بات کہ ویراؤس میں میٹ اپ والے ہیں ان کو میں نے نہیں مارا وہ جم کر رہے تھے گوڈ فیری ریوائیو دنے کے لیے واپس آگیا جائے اب میں کور دے رہا تھا وہ بہت گندہ مار رہے تھے بہت ہی زیادہ گندہ مار رہے تھے تو اس کے بااد اب ایک اور بندہ ان کا رش کرے گا گیس میری بات یاد نا وہ جو گوڈ فیری نے بولا تھا کہ ویراؤس والے جم کر رہے ہیں نہیں مار رہے اب زیرک کیا لالش میں آیا وہاں چلک کر رہا ہے وہ بندے چلو میرے 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 مار دیں گے اور ان سے نا ہیلنگ بغیرہ لے لوں گا تو زیرک بھاگ کے جاتا ہے میٹا پالوں کے پاس اور میٹا پالوں کے بتا نہیں ہوتے بھی ہیں یہ نہیں میں نے نہیں دیکھا زیرک کو ناک کر کے فنش کر دیں زیرک کو وہ جو جو گوڈ فیری جن کو نہیں مار کے آئے تھا لیکن وہ جم کر رہے تھے تو گوڈ فری واپس آگیا زیرک جاتا ہے کہ ان سے ہیلنگ لے لوں گا میرے پاس سیلنگ نہیں ہے اور پھر بچ جاؤں گا بھاگ کے جا رہا تھا وہ نے ناک کیا ڈیپیز اور فنش کر دیا پھر یہ میرے ٹیمیٹ گھسکے ان کا مار دیتے ہیں کیونکہ میری ایک بات آپ یاد رکھا کرو میں بھی نہ دو تین بار ایسے مر گیا آپ میں سے ایک ٹیمیٹ میٹاپ کر رہا ہوتا اور باقی رینڈم ہوتے ہیں تو میں تو میٹاپ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا اچھا نہیں لگتا آپ لوگ ملو میں نہ ملو ایسا اچھا نہیں لگتا میں میٹاپ کر لیتا ہوں بٹ کیا ہوتا ہے آپ کے جو رینڈم ٹیمیٹ اتنا وہ مار دیتے ہیں میں دو تین بار ایسے مر چکا ہوں آج میرے ٹیمیٹ بھی تھا ایک بندہ جم کر رہا تھا اور اس کے جو باقی ٹیمیٹ سے وہ مار رہتی ہے انہوں نے دیکھو زیاروک کو ناک این فنش کر دیا تو اس چکھر میں جانا گڑ بڑ ہو جاتی ہے اس کے بات دیکھو میرے ٹیمیٹ ایسے کام کرتی رہتے ہیں وہ بچارہ آرہا بگی میں تو ان کو خارش ہو رہی ہے دیکھو گائز اس کی بگی خراب کرنے کی بچارہ میرے ٹیمیٹ ایسے اولٹے کام بہت کرتے ہیں اگر آپ لوگ کے ٹیمیٹ بھی کرتے ہیں اور مطلب آپ لوگ کیا اولٹے کام کرتے ہو ہمیشہ جیسے نیٹ سے ناک کر دینا ایسے کچھ کرتے ہو اپنے ٹیمیٹ کو تنگ تو کامنٹیں بتانا اور باقی پبلک بھی ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ فریاد کیا بہت مزی مزی کامنٹس ہوتے ہیں تو ابھی دیکھو گائز اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہی تھی کہ وہ بگی چل کس طرح رہی تھی کہ اتنا دیمیج اس کا ہو چکا ہے لیک بھائی چل کس طرح رہی ہے نہیں مطلب نہیں مطلب کیا مزاک ہو رہا ہے یہ دیکھو گائز اب بگی بھی بول گی ماں تو کچھو کے تک سے واپس آگئی میں تو گائز اب وہ زرداری ویڈا سکوٹ ہے اس میں سے ایک بندہ وہ جو بھی تھا مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہو جو سپری دی رہتا میں آپ کو بتاؤں گا کون سی والا اس کا سپری نیکس لیول تھا اور آپ کا بھائی گائز ان پر نئے کیسا کلچ کرے گا کہ آپ لوگ کا دل نہ خوش ہوا تو پیسے واپس بتا رہا ہوں میں انانیم اس کی پبلک اس لیے میں نے بولا تھا بس لایک بٹن ڈھوک کے 50,000 لایکس کر دینا اور مجھے پتا ہے میری پبلک جانا انانیم اس کی پبلک ضرور ایسا کرے گی ریچ پہ آگے ہم نے یہا پہ روکی یہا پہ گاڑی کھڑی بھی تھی اٹکی بھی تھی پتہ نہیں کون سی سائیڈ پہ مجھے یاد نہیں آرہا بھی شاید ہی پہ روگی اور لیفٹ پہ تھی پتہ نہیں ریٹ پہ تھی پتہ نہیں اسی گیمپلے میں تھی بھی یا نہیں میں تو دو گیمپلے نائز تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تو وہاں پہ گاڑی بھاگی تھی گاڑی بھاگی تھی سپری دیا ٹیمیٹ نے مجھے تو نظر نہیں آئی وہ تھی کہاں اس کے بعد جن کا پلین تھا وہ زرداری وارا سکوٹ جو تھا پاکستانی وہ لینے لگ جاتا ہے ہم پہ شوٹس انہوں نے بہت اچھا یہ اچھا یہ دیکھو گائز اوپر اٹکی ہوئی ہے یہ نظر آئی تھی اوکے تو اس سنے شاید سے میں نے نہیں دیکھا یا اندیکھا کر دیا پتہ نہیں پتہ نہیں وہ لوگ گندے شوٹس دے رہے تھے ان میں سے ایک بندہ بہت اچھا مارتا ہے کہ میں نے کان کے نیچے لگایا زرداری بھئیو کیا ناک اور اس کے بعد وہ کور میں چلے گئے ہیں اور اس کا یہ جو بندہ سپری دے رہا مجھ نہیں پتا یہ کون ہے آپ لوگوں میں سے اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہو لیکن اس کا سپری بہت اچھا تھا یہاں پہ جندگی خطرے میں آگئے میں نے آکے فارم سے ہیل کے اب آبا جی اور اس کے بعد ہم نے فیصل ہے کہ بھائی یہ برش کرنا پڑے گا ایسے تو پرابلم ہے میں نے ایک کا ہلمٹ توڑ دیا تھا یہاں پہ سپورٹ کر رہا تھا مجھے کوئی نظر نہیں آرہا تھا یہ دکھو گا اس کیا سپری مار رہا لانڈا بھائی بھائی یہ مطلب good job bro اچھا دی رہا اس کے بعد ہم نے لائک فیصلے کے رش کریں بٹ میں چاہ رہا تھا ہم لوگ اگرم رائٹ سے جائیں لیٹ سے جو سپری مار رہا نے یہ بندہ ایک نیک گاڑی سے گرا دیتا اس کا سپری اچھا تھا تو یہاں پہ رش پہ روکنا کہ بولا میں نے ان کو ایک اور بار ایک اور بار نوک کرنے کا ٹائے کرتا ہوں میں پاس ایم ٹو فور سناپر ہے اس کے بعد ہم لوگ رش کریں گے وہ ریوائب ہو گیا ہوگا میں نے ایم ٹو فور نکالی اور یہ بھائیہ کھڑے ویسے درازے میں ان کو کیا نوک اور پھر ہم نے ایک نوک کر کے کر دیا رش لیکن ڈیریک پھر بھی نہیں جانا تھا کبھی بھی ایسے ڈیریک مچ چلی جاؤ جترہ ہم سوڑ سکتے ہو سامنے لئے سکارٹ کو توڑو ہم نے یہ کیا وہاں پہ دیفو گاز دیا گندہ دو کی ہلتھ لے گیا تو ہم نے یہاں پہ گاڑی روکی اور یہاں سے دوبارہ فائد لینے سٹارٹ کیا اب ان کا ایک بندہ کیا کرتا ہے گائز فلانگ کر کے نا رائٹ لٹ سائٹ پہ ساری ایک درف کی بیچے آ جاتا ہے کیونکہ میں کٹ کر رہا ہوں دو گیمپلے لمبا نہ ہو چاہے جتنا شاٹ کر سکتا ہوں کروں گا وہ لیفوالے پیڑی پہ آ جاتا ہے اور اس کے باد تھوڑے باد بھائی پیگ دیتے ہوں میں یہاں پہ کان کے نیچے لگا گے ان کو ناک کر دیتا اور پھر ہم لوگ ریسائیڈ کرتے ہیں کہ گاڑی لے کے نا ان کی ہائیٹ جگہ لے لیں جہاں پہ ناک کیا تو میں ایسے رینڈم سموک کر دیتا ہوں کہ شاید سے ہیلپ ہو جائے بس ہیں تو یوز کر لیتے ہیں ان سے پھینک دیا کہ گاڑی گذرے تو شاید سی سموک ہیلپ کر دیں اس کے بعد بیٹھ گئے اپنی گھدہ 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 سپری اور اور آگ لنکلنے لگے گھدی گھدی گھدہ گھدی 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 اس کے بعد کیا ہوتا ہے زون آنے لگتا ہے وہ لوگ بھی گھدی چلے جاتے ہیں گھدی ڈیمیج 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 پیدل بھاگی کافی پرابلم کا سامنا کرنا بڑا گھدی ملی اس کے بعد ہمارے بلا وجہ تنک کرتے ایک دوسرے کو گھدی پھر ہم آگئے شیک میں اور یہاں پہ کی آپ کو ہیل آرام سے ہیل کریں گے زون دیکھیں گے کہاں بن سکتا کہاں جانا چاہیے تو اس کے بعد ہم لوگ اپنی گھدہ گھدی لے یہاں سے نکلیں گے اور میں آیا تھے یہاں پہ بندے تھے گاڑی کھڑی تھی رائٹ پہ میں ان کو بلا بھائی دیکھو رش کرتے ہیلنگ نہیں ہمارے پاس لوٹ نہیں ہے اور ٹرائے کریں گے کہ سکارڈ کو مارکے لوٹ ہم آگئے پھر آخری والی building میں نیچے بندے تھے پھر ایسے نوک کرنے کا گز مجھے بڑا مزا آتا اس پھر وال پھر کھڑے پھر کھڑے کھڑے نوک کرنے کا مزا ہوتا تو اندر والے جو گاڈ فری فنش کرے گا لوٹ لوٹ کے بھوکے ہمارے ٹیم میں ٹھولتے ہیں بھائی ریوائی ریوائی بینا دیکھ کومنٹ کیا اور اس کا ٹھیک تھا تو بھائی سلام ہے آپ کو بھائی آپ کو ضرور کھلائیں گے بھائی تو اس کے بعد بن جاتا ایک دی پی سے بہت اچھا مار رہا تھا یہ بندہ میں چاہتا ہوں اوپر ملے گا لیکن اسے پہلے لوٹ کریں ہمارے ٹیم مر گئے ہمیں دل سے دکھ ہے بھائی لوٹ ضرور رہی لوٹ کا کوئی مزاق نہیں ہوتا نانیمس کے پبلک لوٹ کے ٹیم میں آپ کوئی مزاق نہیں ہے پھر گاڈ پھر کو بیوشی نے ناک کیا جس نے زبی کو ناک فننش کیا تھا پھر میں آکے ہماری گل فریند ایم ٹو فور ہے ہم ٹرائی کریں گے ناک کرنے کا بابج اس کے بعد ہم آرام سے دیں گے ان کو ریوائی اور اوپر جا کریں گے ناک کرنے کا ڈی پی والے کو بس اور ناک بھی اچھا گوڑ فرین ناک بھی دیکھو گیز ہم نے ڈی ناک ان کا مطلب نہیں کیا کل بھی چُرائیں گے لوٹ بھی کریں گے ہمارے ٹیم میٹ اور ہم بابا جی کے ڈھلو ملتا ہمیں اس کے بعد ہم نے اپنی گھدہ گاڑی اٹھا جا کے ہم بھو دو سکوٹ درمیان سنویچ ہونے والے ایک زرداری سکوٹ پاکستانی اور ایک عربیوں کا سکوٹ رائیڈ پہ پاکستانی سکوٹ رائیڈ پہ ہم درمیان میں سنویچ تو اس کے بعد گاڑی پاڑی اور گاڑ فیوری کو مٹو فور پاڑ چکی نو ہو چکی ریوی دیں گے اب وہ زرداری بیٹھ سکوٹ کیا کرتا جب وہ دیکھتے کہ بندہ انکا نو کر دی ہم نے وہ رش لیکن بابا جی ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں پینڈی بائی بیٹھا انتظار کر رہا یہاں جو ہوا وہ اپنی آنکو سے دیکھو میرے پاس الفاظ نہیں بولنے کے لئے بابا جی ہم نے موت کو چھو اور ٹک سے واپس آگیا کل استعمال کرتے ہو دیکھ لو بابا جی پھر لائک بٹن نہیں ڈھوک ابھی تک تو کیا کر رہے روز روز میں کنجوسی ایک بندہ بچہ تھا گائز اس نے پیچھے سے آگئے نا گاڈ فینش کیا عربیوں کا اور وہ رش کر رہا تھا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں جب میچ سٹارٹ کیا تو یہاں پہ ملتا چکن چکن وینر ڈینر بابا جی 20 پلس ہوئے تھے بس لول پھر آتا ہے ہمارا سیکنڈ گیمپلے جس میں میں کافی کٹ کر رہا ہم لوگ انہیں واپس جورجو مطلب انہیں lahور میں لوٹ کی تھی اور واپس آتے ہیں گاری ایک نیٹ سے ایک ہی بندہ نوک ہو تو آپ لوگ کو اتنا خطرہ نہیں ہو تھا کہ جتنا ایک نیٹ سے دو ہو جائیں اب اس نے صرف بھاگتے بھاگتے سائلن کو سائلن پر knock اچھا تھا اس لئے میں بینہ smoke کے نیو چاہتا تھا وہاں پہ دو نوک ہوگئے دو بندے وہاں پہ گھوم رہے تو پہلے میں روایت دینا ہی پریفر کروں گا اس کے بعد ہم ان سے فائر لیں کوئی جل بازی نہ کرو سکون سے تاہامل سے کھے لو اور بری خبر یہ تھی ہم دونوں سکواڑی زون میں نہیں تھے بٹ ان لوگ کی گاری ہمارے سامنے ہم ڈاؤن کر دیں گے اگر وہ تو گھر اس کے بعد ہمیں فیصل لے کے ساتھے مل کے رش کرتے ہیں اور ہم نے کر دیا باؤ جی رش اب آپ خود ہی دیکھیں یہ پہ کیسے ایک بندے نے ہمیں پورے سکوڑز میں گھومایا بکرے کی مان کب تک خیر منائے گی کبھی نہ کبھی تو انانیمس کی ایم فر کیا گیا با واج جی تو گیز اس کے بعد ہم نے وہاں پہ لوٹ وغیرہ کی اور زون میں یہاں پہ کھڑی تھی گاڑی اور بندے آپ نے دیکھے تو میں اپنے حساب سے ایک دم گاڑی روکی سکون کے ساتھ سائیڈ میں لیکن پیچھے رچ پہ گندے تھے اس کا میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور رچ سے پڑھ جاتی ہے میرے دونوں کے دونوں ٹیم بابا جی ایک اور بار ہماری جندگی خطرے میں آگئی تھی لیکن ہم نے موت کچھ ہوا اور ٹک سے واپس آگئے اکل استعمال کرتے ہوئے لول پھر اچھا گیز ایک اور پھار آگئے تھا پیچھے سے اور اس نے third party کی تھی آپ نے اگر گوھر کیا ہو ساؤنڈ مجھے نہیں پتا پھر میری ٹیمیٹ نے بولا کہ یہ لوگ کیمپ کر رہے ہیں کیمپرز کے پیچھے اپنا گیمپلے خراب نہیں کرو آپ گاڑی لے کے نکل جاؤ لیکن ہمارے دل کہہ رہا تھا کہ مو بھی مار انہوں نے third party کی تھی بیچھے سے مو بھی مار پھر میں جانے لگا تو انہوں نے میری گاڑی پر گندہ کر سپری دیا لیکن دل کر رہا تھا کہ میں ڈاؤن کر جاؤ ان میں سے کسی کو پھر پتہ نہیں کیا ہوا ہاتھ میں خجلی ہوئی لیفٹ والے میں اور ریچ پر گھوما دی گاڑی اور ریچ پر جا کے آم سے ناک کر کر کسی کو آم سے ناک کرتا ریچ پر گاڑی روک دی جا کے گھوما کے حالانکہ زون آرہا تھا چھوٹا سرکل ہے لیکن پھر بس دماغ میں بھی خارش ہو رہی تھی آدم بھی خارش ہو رہی تھی باوجے فوراں سے ناک کی بینا ریلوڈ مطلب سیکن ایمو ریلوڈ ہونے کے پہلے ہی گن چینج کی بیٹھے اپنی مہران کے گھدا 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 رکھنا چاہتا ریچ پر اکیلہ مل گئے کبھاڑا ہو جائے پھر ایک ہی کمپاؤنڈ بچتا میں فیصلہ کمپاؤنڈ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دو تین چار دیکھ جائے اللہ مالک بس بسم اللہ رحمہ نے پڑا اور بھگا دی اپنی گاڑی اس کمپاؤنڈ کی طرف وہاں جا کے دیکھیں گے کیا بنتا ہے موسیقی اور یہاں پر آئے گا تو اوپر سے مجھے دو بندے کا مارک ہے لیکن یہ لوگ سٹل فائٹ لے رہے تھے اور یہ لوگ بھی بڑے آرام سے کھل رہے تھے انہوں نے کوئی رشنی کیا مجھ پہ اوپر رکھے وے تھے ایکسام بھول کرے کھل رہے تھے اور ایک اچھی ڈیم کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ پہ بلا وجہ رشنی کر رہا وہ آپ کا آپ کا ویٹ کر رہا کہ آپ آپ اوپر آؤ مجھے ساؤنڈ ہے گریل کی طرف سے میں ایک نیڑ کیا اور گریل پہ لگ کے نیڑ واپس ہمارے پچھوڑے ہیں پھڑ گیا پھر ہمیں تھوڑی سی بیسٹی فیل ہوئی لیکن کوئی بات نہیں بابا جی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے نارا کچھے کے لیے ہوتا ہے ٹنشن نہیں لینی ایڈرلین ماریں گے اور اس کے بعد گیز میں ان پہ کرتا ہوں اوپر رش تو بابا جی کچھ ایسے کر کے ہم نے اب ان دونوں کو ڈاؤن کیا گئی اور اب بری بات یہ تھی کہ پانچ آل آئے گئے ہیں اور یہ ون وی فور ہے لیکن آپ کو بتا ہے جب ون وی فور ہوتا ہے لوگ اتنا زیادہ ایزی لے لیتے ہیں ہم نے اس بندے کو ناک کیا یہاں پہ اور فنش کیا اب اس کے ٹیم میں ڈیزائر کی بات یہ اپنے ڈیوی ویڈ کو ہوتا رہو کہ آخری بندہ ان گھروں میں ہے ٹھیک ہے تو یہ چار کی چار آلائیب تھے اور میں اکیلا تھا پوری ٹیم ون وی فور ہو گیا تھا یہاں پہ بڑ میں نے ٹینشن نہیں لی ایک دم پینک نہیں ہوا سکون سے کھلا اور پھر میں میکو زون میں بھی جانا تھا تو میں بینا ٹائم ویسٹ کیے جم کی اور بگی میں بیٹھا اور چلا کے اسی سرنگ کی طرف ٹرنل کی طرف ٹرنل تو نہیں ہوتا سرنگ سرنگ کو کیا بولتے ہیں انگلیس میں ہماری ویسے انگریج جی کم زور ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو میں چلا کے اوپر سرنگ کی طرف اور مہاں جا کے گاڑی روکی پہلے میں رچ پہ رک رہا تھا بڑ پھر میں ٹھوڑا سا مائن چینج کیا میں نے گا رش کرتا ہوں اللہ مالک ہے دیکھی جائے جو ہوگا اچھے کے لئے ہوگا یہاں پہ گاڑی روکی اپنی بگی روکی اپنی چھپکل ہی روکی اچھلی اور پھر سموک ہوا تھا تو وہاں پہ میں دیکھتا تھا کہ بندے تو نہیں ہیں تو یہ بھائی سب نظر آئے گائز ان کو ناک کیا اور ادھر ہی دوسرے بھائی سب بھی نظر آئیں گے مجھے انہوں نے گندہ ڈائمیج دیا گائز تو پھر میں نیٹ نکالوں گا بابا جی اور ہم کوک کر کے نیٹ دیجے تھنگے گے شاید سے کسی کے بچھوارے میں جا کے نیٹ پھٹ جائے اور ہمیں چکن چکن بینر ڈینر مل جائے بڑا ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور پھر دوسری گائز جو میں نے چیز سوچی تھا کہ ہیل بیٹل بھی ہو سکتی یہ بھی میرے مینڈ میں آ رہا تھا کیونکہ دیکھو ایک دام میڈل میں آئے یہ سرنگ اور شاید سے وہ بھار ہی نے آئے تو میں فنیش کے ایک بند رش کر دیگا اب آپ خود ہی سوچو جب میں تین بند ان کے ڈاؤن کر دیئے اب ایک نوک پڑ پڑ آئے مطلب ایک وغیرہ نیچے کیے اب میں جتنے فسیڈ اٹھا سکتا ہو نا میں اٹھانے سے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہیل بیٹل ہار جاؤ تو میں ایک اوپر کو smoke کیا تھا کہ سامنے والی crate جا کے loot سکو اگر ہیل پیٹل کی چانس تو اپنے آپ کو prepare کر لیا کر میں اس گیم پلے میں یہ ہی کر رہا تھا آرام سے جا کے اگر لوٹ کی نیڈ وغیرہ سموک رہا تھا جو میں نیچے پھینک سکتا ہوں ہیلنگ دیکھ ہیل بیٹل کردے وہ اوپر آکے اچانک سے مار نہ دے تو بگی لگا دو بگی لگا بلوک کردو پھر ہیل بیٹل کی جاری کرنا وہ نیچے ٹی پی بھی لے رہا ہو گا تو میں رش بھی نہیں کر سکتا تھا تو میں اپنے ٹی میٹ کی سلا ماننے کا فیصلہ کیا کہ بھائی کافی ٹھیک بول رہا یہ کرتا بگی لگاتا ہوں جا کے بلوک کروں گا اور اس کے بعد جانا ہیل بیٹل اگر ہو گا تو میں ویٹ کروں گا ایسی ایک smoke کر دیا تھا یہاں پہ رینڈم تاکہ جب میں بگی لگاؤں تو وہ مجھے مار نہ دے تو ایسی آقا نے استعمال کی تھی تھوڑی سی آر ٹرنل کا view بلوک کر دیا تھا اور پھر یہاں کی لائک سبسکراب شیئر کر کامنٹ پہ ضرور بتانا اور میری کو باب بری لگے تو ماف کر دینا اچھے لگے ایسی پیار دکھانا اور سپورٹ کرتے رہنا گا پلیز پلیز ریکویس ٹھیک مجھے انسٹاکرام پہ پہ جا کے فالو کردو مزے 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 چھوڑے ویڈی کلپس اپلوڈ کرتا ہوں پہ پہ پلیز انسٹاکرام پہ پہ فالو کردی لنک آپ کھولو کہ مل جائے گا یا آپ سرچ کر سکتے at the anonymous x d جوڑ کے میرا انسٹاکرام آجائے گا باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا دعا اپنا anonymous کو انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اللہ حافظ